بھارتی دہشتگرد کلبھوشن جمعان امریکی محکمہ خارجہ مورگن آٹگرز کا کہنا ہے امریکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان روابط کی ہمیشہ حمایت کرتا ہے دونوں ممالک میں عوامی سطح پر رابطیں بڑھانے چاہیے نوٹ مار کرنے والوں کو عوام کا نہیں صرف اپنے اقتدار کی محرومی کا درد ہے پھر دو ساشی قوان کی تنقید ٹوئیٹ کرتے ہوئے کہا کہ امران خان کی مقبولیت سے حسد رکھنے والوں کا احتجاج عوامی رنگ سے محروم ہے کیونکہ اب ناپٹواری ماتحت ہیں اور ناہی تھانے دار حکومت نے فلور میلز اسوسییشن کے مطالبہ تسلیم کر لیے آٹے، میدے اور چوکر پر آئیڈ ڈیوٹی واپس لینے کا اعلان فلور میلز نے آج ہڈتال کی کال واپس لے لی حکومت کی جانب سے چیرمن ایفٹی آر شبہ زیدی اور جہانگیر ترین نے مذاکرات کیے لاہور میں بارش کے طویل سپیل کے بعد دھوپ کی انٹری واسا عملہ شہر کی سڑکوں پر موجود پانی نکالنے کے لیے پوشن گزشتہ روز کئی مسلسل بارشوں کے باعث چھتے گرنے کے واقعات میں میاں بیگی اور پانچ بچوں سمیت آٹھ افراد جا بہک ہوئے حب میں ٹرافیکہ علمنا خادثہ بس میں آگ لگنے سے چھے مسافر زندہ جل گئے کئی چھلسکر زخمی بس میں آگ ناکا کھارڑی کے قریب گاڑی سے ککھر کے باق لگی اور غیر ملکی نیات خواتین ارکان کانگرس سے متعلق نسل پرستانہ بیان امریکی ایوان نمائندگار نے صدر ٹرام کے خلاف مضمت قراردات منظور کر لی سپیکر نینسی پیلوسی کا کہنا ہے امریکی صدر کا بیان شرم ناک اور قابل نفرت ہے السلام علیکم نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں سنا تاہیر ہیڈلائنز آپ نے جانی یہاں پر آت کو اہم خبر دیں گے پیریس سے لاہور آنے والی پی آئی اے کی پرواز کو سیالکوٹ ائرپورٹ پر اتار لیا گیا ہے ذرائع کی مطابق لاہور ائرپورٹ کے قریب پرندوں کی فضا میں اڑان کے باعث پی آئی اے پرواز ساتھ سو چونتیس میں تین سو بیالیس مسافر موجود ہیں پیریس سے لاہور آنے والی پی آئی اے کی پرواز کو سیالکوٹ ائرپورٹ پر اتار لیا گیا ذرائع کا بتانا یہ ہے کہ ائرپورٹ کے قریب پرندوں کی فضا میں اڑان کے باعث پرواز کا رخ موڑا گیا ہے جبکہ پی آئی اے پرواز ساتھ سو چونتیس میں تین سو بیالیس مسافر موجود ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں پیریس سے لاہور آنے والی پی آئی اے کی یہ پرواز تھی جس کو اچانک سیالکوٹ ائرپورٹ پر اتار لیا گیا جبکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ لاہور ائرپورٹ کے قریب پرندوں کی فضا میں اڑان کے باعث پرواز کا رخ موڑا گیا ہے